اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ مہر وحید علم آج ہم ریون شہر میں ایک ایسے نوجوان سے ملیں گے جو بچپن سے اپنی دونوں آنکھوں سے نبینا تھا تو آج ہم ان سے کچھ جانے کی کوشش کریں گے کہ اس کے ساتھ یہاں کی عوام کیسا سلوک کرتی ہے اور یہ کیا فیل کرتے ہیں میرے پاس اس وقت وہ نوجوان موجود ہے تو مزید ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس وقت یہ دونوں آنکھوں سے نبینا تو ہے لیکن یہ اس وقت جو کام کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے اور یہاں کے جو علاقہ مکین ہیں یا رائیون شہر کے شہری ہیں اس کو کیا رسپونس دیتے ہیں اور یہ کیا فیل کرتے ہیں جب شہریوں کی جانب سے اس کے ساتھ کوئی بات چیت کرتا ہے اور ان سے کیا کہتا ہے تو بتائیے گا آپ کیا کام کرتے ہیں گوشتہ کام ہوں بڑے گوشتہ کام کرنا ہوں گوشتہ مار گیڑوں گوشتہ کام کرنا ہوں گوشتہ کام کرنا ہوں لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ پاک روزی دے رہے ہیں تو آپ کی آنکھیں کب سے نظر نہیں آرہا آپ کی آنکھوں سے شروع اللہ واللہ جماندوری اس طرح ہیں تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ ریونٹ کی ہر گلی ہر کونہ ہر سڑک جہاں پہ مرضی آپ کو میں نے دیکھا ہے صرف اللہ تعالی نے آپ کو اس چیز سے بھی نوازا ہے کہ جہاں سے میں آواز دوں گا تو آپ میرے نام سے مجھے پکاریں گے کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے کہ یہ واقعی سچا ہے نہیں دکھائی نہیں دیتا باقی اللہ پاک کا انہا کروڑ کروڑ میں شکر ہے کہ میرے مالک نے انہا کو ضربہ دیتا ہے بہت زیادہ دیتا ہے کیا یہ واقعی سچا ہے کہ آپ ہر جگہ پہ جہاں پہ ہم جاتے ہو پیدل جاتے ہو کسی کا سہارا نہیں کسی سٹک کا سہارا نہیں لیکن آپ ریونڈ شہر کا ہر کونہ ہر گلی ہر دکاندار کا نام جانتے ہو کیا واقعی یہ سچا ہے یہ کیا معاملات ہے کہ آپ کو دکھائی بھی نہیں دیتا تو آپ پھر بھی اتنی میں نہیں مانتا ہے اس چیز کو بس میرا مالک ہے نا دیکھو نا کہ مالک سونے مالک نے جو بھی انسانوں کتھے بھی رادہ صحیح رکھ رہا ہے پر ایک انسانوں اللہ پاک کے چیز نہیں اطاع کرتا پر ایک انسانوں اللہ پاک چار چیز نہیں اطاع کرتا ہے مندب ہوگی اس گل میں اچھا تو آپ گوشت کا بھی کام کرتے ہو مارکیٹ میں کیا آپ گوشت بناتے ہو؟ ہاں جی آپ فروقت بھی کرتے ہو؟ ہاں جی مال سودہ جائے کسی نو دینا ہوئے کٹے دیکھے آنا کسی لاکت میں کسی شہر دیکھے آنا وہ بھی دیکھے آئی جائے اچھا تو آپ کو پیسوں کا کیسے پتا چلتا ہے جب آپ پیسے کو انہوں نہیں پتا ہو لانا چاہیتا ہے اگلے نہیں پتا ہو لانا چاہیتا ہے انہیں جہاں دینے سعید دے ہوئے ٹھیک انہیں مرضی ہوندہ دین مہانا نہیں نہیں اگر آپ کو کوئی پانچ سو روپے آپ نے لینے ہو کسی سے تو وہ آپ کو پانچ سو کی جگہ سو روپے دے دے آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ نہیں پتا لگے گا پھر ان کا دین مہان نہیں صحیح یعنی کہ آپ کو یہ پیسوں کا معاملات نہیں پتا چلتے ویسے آپ جہاں پر مرضی جا سکتے ہیں ہاں یہ لہور شہر جوٹ ہے مرضی کسور جڑے مرضی لاکھیں چلے جاؤں گے آپ ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہیں گے پاکستانی عوام کو کیا میسی دینا چاہیں گے وہ اچھا سا میسی دیں گے ہاں جی پاکستانی یہ یہ کہ کسی خود وام تو کئی بندیاں تو انسانہ تو بجھنا ہے کیونکہ تو ہون وقت ہے یا کہ ویکھون وہاں ہاں اسی خود ہاں اسی جندہ بھی فیادہ کیتے ہیں انہوں نے ساڈنال دل دو بچے ایسی نفرت رکھی پھر بھی نفرت رکھی باقی اسی وام کرنا چاہنا ہے کہ وہاں بچ کے روے اگر بچے نہ بجھنا انہوں نے پھر سرپیڈ انہوں نے ظلم دار ہو نہیں اچھا تو ابھی تاک آپ کی شادی ہوئی ہے نہیں تو اب آپ نے آنے والی زندگی کے بارے میں کیا سوچا ہے کیا اللہ پا جو بھی مالک ہے اچھا زندگی گذاری کیا کبھی آپ نے پیار کرنے کا سوچا ہو جیسے عام آپ دیکھ لیں کیا فیدہ پھر ہے فیدہ پیار کرنا فیدہ کیا ہے بندے نے انسان کس انسان نے نہیں بچ دوکھا دینا تو بندے نے پریشانی بن جائے یعنی مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کو کچھ دھوکھا ملا ہوگا اسی لئے کہا رہا نا بچ کے وہاں دنیا تو وہاں پہلے آپ کہہ رہے تھے میں پیار نہیں کرتا آپ کہہ رہے ہیں کہ بچنا چاہیے ہمارے ناظرین کو آپ بتایا بھی رہے ہیں بچنا بھی چاہیے میں نے آپ کو کہا کہ آپ نے پہلے پیار کبھی کیا آپ نے کہا جی نہیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ بچنا بھی چاہیے کیڑا انسان ہے کہ کیڑا نہیں اس طرح معاملات بے چمو پڑے ہونا یعنی آپ نے پہلے کسی لڑکی سے پیار کیا ہے آپ کو دوکھا ملا ہے یہ ایک سے نہیں برکتی کئیان سے ملا ہے یعنی آپ سے پیار کیا ہے انہوں نے لیکن دوکھا دیا ہے دوکھا کسی مجھے سے آپ کو دیا گیا تو انہوں نے مرزین پر کیا ہو دیتا ہے باقی اسی کسی نے دلوں پیڑے نہیں چل دیں اسی کسی نے دلوں پیڑے نہیں چل دیں اسی کسی نے آپ کوششیں ہی کریں کہ ساڑھے والوں کو غلطی ہو گئے تو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ان لڑکیوں کو جو ایسے کرتی ہیں باقی اللہ یہ پڑھا کر سکتا یعنی آپ ان کو ابھی دعاوں میں یاد رکھتے ہیں دل سے رکھتے ہیں باقی اسی کسی لیے پیڑے نہیں ہے اچھا ناظرین ابھی میں نے آپ کو اس نوجوان سے بات چیز بھی کروانے کی کوشش کیا اسے نوجوان کا یہی کہنا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جب بھی ہم کسی کے لیے اچھا سوچتے ہیں لیکن ہمارے لیے کوئی نہ برا سوچتا ہے میری پاکستانی عوام سے یہی یہ گزارش ہے کہ کسی کے ساتھ اس وقت میں اچھا کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے کہ آیا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا اچھا کر سکے گا یا نہیں تو آپ میری مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ